موضوع الدرس الاسمت والحفاظت للنبی صدی اللہ علیہ وسلم من اللہ صورت المائلہ تفسیر ابن قصیر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء و سید المرسلین سیدنا محمد وعلى آله واصحابه یجبعین اللہم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد كما صلیت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم في العالمین انك حبید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا ایها الرسول بلغ ما انزل اليک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمك من الناس ان اللہ لا يهدی القوم الكافرین قال المهل بلغم فسر رحمه اللہ تعالی اداما نفع بعلومه علومكم في الدارین آمین الہا ان قال وہاں سے ہے وقوله تبارک و تعالی واللہ یعصمك من الناس اے بلغ انت رسالتی وانہافذك وناصرك ومعیدك فَعَلَىٰ آدَائِكَ وَذَفِّرُكَ بِهِمْ فَلَا تَغَبْ وَلَا تَحْذَنْ فَلَنْ يَسِلْ أَحْدٌ مِّنْهُمْ إِلَيْكَ وِسُوَنْ يُعْذِيكَ اس میں مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہے تفسیر میں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ بلغ انت رسالتی اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب آپ میرا پیغام پہنچائیں وَأَنَحَافِذُكَ وَنَاصِرُكَ میں آپ کی حفاظت کرنے والا آپ کی مدد کرنے والا آپ کی تائید کرنے والا دشمنوں پر اور مظفر کا بھی ہم مرمے آپ کو دشمنوں پر فتح دینے والا کامیابی دینے والا فَلَا تَخَفْ وَلَا تَحْذَنْ آپ بالکل نہ دریں کوئی غم نہ کریں فَلَيَّسِ الْأَحْدٌ مِّنْهُمْ إِلَيْكَ بِسُوَنْ يُعْذِيكَ آپ کے دشمنوں سے کوئی آپ کی طرف نہیں پہنچ سکتا جو آپ کو عیدہ پہنچائے وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ سَمْ قَبْلَ حَذِرِ آیَتِ حَرَسْ اس آیت کے اتنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کا انتظام فرماتے تھے كَبَا قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدَ اَجْدَا يَذِيكَ قَالَ حَذَّرْنَا يَهْيَا قَالَ اسْمِنْ عَبْجِ اللَّهِ بِنِ عَامِرِ بِنِ رَبِيَّ يُحَدِّثُ أَنَّ عَائِسَ رَبِيَ اللَّهُ تَعْلَىٰ كَانَتْ تُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَاحِرَ عَزَاتَ لَيْلَةٍ وَحِيَ لَا جَنْبِهِ قَالَتْ فَقُلْ تُمْ آشِعَانُ لِيَا رَسُولُ اللَّهِ قَالَ لَيْتَ رَجُلًا صَالِحًا مِنْ أَصْحَابِي يَهْلُ سَمِيعَ اللَّيْلَتَا اس روایت مبارک میں جو امام احمد رحمت اللہ علیہ نے روایت فرمائی ہے عبداللہ ابن عامر ابن ربیہ فرماتی ہے کہ بی بی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت فرمائی فرماتی ہے کہ بی بی فرماتی ہے کہ ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ لٹے ہوئے تھے لیکن آپ ذرا پریشان تھے تو میں نے پوچھا کہ ماشانو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وجہ ہے کہ آپ مضطرب ہیں پریشان ہیں آپ نے فرمائی لئیتا رجولا صالحا من اصحابی یا رسول اللہ لیلہ کاش آج کوئی میرا صحابی میرا پروانہ ہوتا جو آج رات میرے لئے پہرہ دیتا بی بی فرماتی ہے کہ تھوڑی دیر گذری تو مجھے تلواروں کی تلوار کے آواز آئی جھنکار آئی تو حضور نے فرمائے کہ یہ کون ہے اس نے کہا حضور میں سعید بن مالک ہوں آپ نے فرمائے کیوں آئے ہو قاد جیتو لیا رسکے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا حضور میں آپ کے پہرے کے لئے آیا ہوں آپ آرام سے سو جائے میں پہرے پہ کھڑا ہوں قاد فَسْمِتُهَ تِیتَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی نومہی بی بی فرماتی ہے اس کے بعد حضور نے خراتے دینے شکے تھے اتنی گہری نید آگئی کہ آپ کو خراتے آنے لگے اخرجاؤ فی صحیحین من طریقی آیا ابن سید انصاری بهی وفی لبذ سارسل اللہ ذات لیلت مقدمت المدینت یعنی علاصر ہجرتہی وعددخونہی بآئشہ رضی اللہ تعالی وکان ذالک بی سند سنتین منہا اور اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور اگراد جگتے رہے اور یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب ہی جنت فرمہ کہ آپ تشریف لائے تھے اور پھر بی بی عائشہ بھی آپ کے گھر میں آگئی ان دنوں کا واقعہ ہے کہ حضور کو دشمنوں سے خوف تھا کہ دشمن نقصان نہ پہنچائیں تو اس لیے حضور جاگتے رہے وَقَدْ قَالَوْنِ عِيَادِ مَدْنَا عِبْرَاهِمُ وَزُّقِ الْبَصْرِ نَذِيرُ مِسَقَالَ وَزْلَى مُسْلِمِ الْبِرَاهِيمَ قَالَ حتیٰ کہ اللہ نے قرآن میں یہ آیت ناظر فرماتی کہ میرے محبوب اللہ آپ کی حفاظت کریں ابھی بھی فرماتی ہیں قَالَتْ وَأَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ سَلَّمَ عَاسَهُ مِنَ الْقُبَّتِ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اِنْ هُسَرَتْهُ فَقَدْ عَاسَ مَنَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلُ حضور پاک نے اپنا خیم مبارک سے سر مبارک نکالا اور کہا بھئی پہلے دینے والوں چلے جاؤ اب پہلے دینے کی کوئی حفاظت ضرورت نہیں ہے وَحَاقَدْ عَلَوَا اُطْرِمْزِ اَنَّ عَبْدِ بْنِ جُوْجُمْ حُمَيْدٍ وَأَنَّصَرِ بْنِ عَلَمٍ الْجَهْدَمِ قِلَاوْمَ عَلَمْ مِنَ الْجَهْدَمِ وَحَادَ عَدِيثٌ غَرِيبٌ جس میں کوئی راوی منفرد ہو تو اس کو کہتے ہیں کہ غریب ہے وَحَاقَدْ عَلَوَا اُجْرِيبُ حاکم نے تصدیق کی کہ یہ حدیث مبارک اس کی سند صحیح ہے وَلَمْ يُخَرَّ جَاهُو لیکن صحیح ہے ان میں اس کو ذکر نہیں کیا گیا لیکن سند اس کی بلکو ٹھیک ہے وَقَدْ عَلَوَا اُسْئِ مُسْلِ عَلَوَا اُسْئِ عَلَوَا اِنَّ عَلَوَا اِنَّ عَلَوَا اِنَّ عَلَوَا اِنَّ عَلَوَا اِلْجَرِيبِ عَلَوَا اِنَّ 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 ع روایت کیا اس نے بھی روایت کیا اس نے بھی روایت کیا تو یہ محدثین کا قائدہ ہے کہ اگر حسناد اور طرق زیادہ ہوں تو بعض رہائی و قوی بعضاً ایک دوسرے کی وجہ سے حدیث کو طاقت ملجاتی ہے وہ فرماتے ہیں کہ ہم رات کو پہلا دیتے تھے لیکن اللہ نے جب یہ آیت نازل فرما دی قرآن پاک میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا دینے سے منع کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فلما ندلت هذه الآیا پھر جب یہ آیت ادری واللہ یاسمك من الناس حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور محمد ابن سعید حضور محمد ابن فضل ابراہیم عشریق حضور نابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ابی طالب کی زندگی میں بھی جب حضور پاک کہیں جانا چاہتے تو ابی طالب اپنے خادم اپنے غلام بھیجتا کہ حضور کی حفاظت کریں اب ایک دفعہ جب حضور جانے لگے تو آپے چاہتے ابو طالب نے اپنے آدمی بھیجے کہ حضور کے ساتھ جائیں پہلے کے لئے تو حضور نے فرمایا کہ چاہ چاہ پہرے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ نے حفاظت کا وعدہ فرما لیا ہے لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے کیونکہ ابو طالب کی زندگی جو ہے وہ مکی زندگی ہے اور تو مکہ میں حضور کے ساتھ رہے اور مکہ میں فوت ہو گئے اور یہ آیت مبارک تو مدینہ منظرہ میں نازل ہوئی ہے فہجرت کے بعد کی آیت جب بی بی عائشہ حضور کے گھر میں آ گئی لہذا وہ اصل میں کبھی کبھی روایت بیان کرنے میں حضوریوں کو بھی دوکھا لگ جاتا ہے کیونکہ حضور ابو عباس بھی تو حضور کے چاچا تھے تو ابی طالب بھی چاچا تھے تو وہ جو پہلے کے لئے تھے وہ حضور ابو عباس تھے ان کو حضور نے فرمایا تھا کہ اب پہلے کی رلوط نہیں ہے تو بجائے عباس کے انہیں ابھی طالب کرنے کر دیا بلنہ اس کا اس روایت کا اس راکے کا مکہ سے تو بھی تعلق ہی نہیں ثم قال عدد سلا بحمد بن احمد بن ابراہیم قال عدد ناب وحمد بن ایبراہیم قال عبو کراہم قال عدد عبد المجید الحمانی عن النظر ان اكرمت ان ابن عباس قال عدد صلی اللہ علیہetta قال ابو طالب يرسلو اليها كل يوم لجائر منی هاشم یا رسول وحتن نزلت عليها بایا يا ایوها الرسول لیکن مفسر فرماتا ہے کہ ایک اور حدیث مبارک میں بھی یہ واقعہ آتا ہے کہ عبیر طالب جو ہیں وہ حضور کی باقیدہ حفاظت سلماتے تھے اور حضور اگر کہیں تشریف لے جاتے تو بنو حاشم میں سے آپ کچھ آدمی بھیجتے جو حضور کے ساتھ رہے اور پہلے دار بنے اور جب یہ آیت ناظر ہوئی تو حضور نے منع فرما دیا کہ اب مجھے حفاظت کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ میری جنہوں سے حفاظت سلمائیں گے بارحالیہ نے اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ابو طالب حضور سے بے انتہا محبت کرتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں اور ساری زندگی جب تک ابو طالب زندہ رہے حضور کے لیے حضور کے ساتھ رہے اور حضور کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں حتیٰ کہ جب کافروں نے مقاطع کر دیا بائیکارٹ کر دیا حضور شیعبِ ابی طالب میں چلے گئے تو ابو طالب وہاں بھی ساتھ گئے اور ابی طالب جو ہیں عبد المطلب کے بعد مکہ کے سردار بھی تھے اس کے باوجود بھی حضور باگ سے اتنی محبت کرتے تھے اتنی محبت کرتے تھے کہ دستر خان پر عرب کا رواج ہے کہ دستر خان پر سارا گھر والے خاندان آل اولاد بیٹے بیٹی سب کٹے بیٹے کے کھانا کھاتے ہیں تو ابی طالب اسی انتظار میں ہوتے تھے کہ اینا محمدن بھئی حضور کہاں ہیں محمد مصطفیٰ کہاں ہیں محمد مصطفیٰ کہاں ہیں تو جب تک حضور نہیں آتے ابی طالب کھانا نہیں کھانا ابی طالب آتے تو پھر حضور کے ساتھ کھانا ابو طالب فرماتے ہیں کہ مکہ کی گرمی تو مشہور ہے ضرب المصر ہے الحر حر مکہ یہ تو ضرب المصر ہے اور علماء نے اسے مسئلہ بھی نکالا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ مکہ شریف میں آپ گدے پہ سوار ہوئے تو گدہ پہ سوار ہونا یہ بھی سنت ہے چونکہ آدمی کا تکبر ختم ہو جاتا ہے گھوڑے میں بیٹھ کے تو اکڑتا ہے تو گدہ ایک دوازوں کی عامت ہوتی ہے تو حضور گدے پہ سوار ہوئے تو علماء نے وہاں سے مسئلہ نکالا کہ مکہ کی گرمی ہو نبوت کا بوجھ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جانبر کو پسینہ نہیں آیا ہوگا تو معلوم ہوا کہ جانبر کا پسینہ کپڑے کو لگ جائے تو کپڑا پھلید نہیں ہوتا بلنہ حضور کپڑا دھوتے تو علماء اس طرح مسائل نکالتے ہیں گھر سے نہیں کہتے ہیں سب قرآن و حدیث سے دیتے ہیں قرآن و حدیث سے سمجھتے ہیں قرآن و حدیث کی فاہم ہونی چاہیے آدمی کو تو بارہال یعنی حضور طالب کہتے ہیں کہ میں نے شدید گرمی کے موقع پر حضور سے کئی دفعات کیا کہ یا حضور اللہ آپ کمیز بہن گے کیوں سوتے ہیں احراد کو کمیز اتار دیں گرمی ہے حضور کمیز نہیں اتار دیں مقام نبوت عظمت ابھی نبی بھی نہیں بنے حضور نبوت بھی نہیں بنے ایک دن ابھی طالب کہتے ہیں کہ میں نے حضور کو مجبور کر دیا اور جبرل آپ کا کمیز اتار دیں کہ حضور گرمی ہے پسینہ پسینہ ہے آپ اور ایک بستر پہ ابھی طالب جس بستر پہ لٹھتے تھے حضور کو بھی ساتھ لٹا تو کہتے ہیں کہ حضور نے میرے کہنا تسلیم کر دیا کمیز مبارک اتار دیا سو گئے نید آ گئی میں بھی حضور کے ساتھ لٹا رہا تو ابھی طالب کہتے ہیں کہ صبح کو جب میں اٹھا تو میرا پورا بدن جو ہے خوشبو سے دھر کر دیا حضور کے بدن کی خوشبو تھی آپ نے کو خوشبو تو نہیں لگائی ہوئی تو اس وقت کا بھی واقعہ ہو سکتا ہے لیکن یہ آیت مبارک جو ہے یہ مدینہ میں نازل ہوئی ایک بات یہ آ دیا ابھی طالب بھی احتمام کرتے ہوں گے اسی لئے کہتا ہے یہ حدیث یہ بھی غریب ہے اس میں بھی اقرابی منفرد ہے اور کسی نے روایت نہیں کی والصحیح أن هذه الآیت مدنیت ابو فضل نے فرماتا ہے کہ صحیح بات یہ ہی ہے کہ یہ آیت مدینہ میں نازل ہوئی ہے بلکہ حضور کی آخری زندگی میں یہ آیت نازل ہوئی ہے وَاللَّهُ عَلَمْ وَمِنْ عِسْمَتَ اللَّهِ رَسُولِهِ حِبْزَهُ لَهُ مِنْ أَهْلِ مَكْأَا وَسَنَادِينَهَا وَعُسَادَهَا وَمُعَانَدِيَّا وَمَدْرِفِيَّا مَا شِدَّتِ الْأَدَاوَدِ وَالْبُغْزَتِهِ وَنَصْبَ الْبُحَارَبَتِ لَهُ لَيْلًا وَنَحَارًا لِمَا يَخْرُقُهُ اللَّهُ مِنَ الْأَصْبَابِ الْعَظِيمَةِ بِقُدْرَتِهِ وَحِمَتِهِ الْعَظِيمَةِ اب مفضل رحمت اللہ علیہ فرماتی ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کی مکہ میں بھی حفاظت فرمائی کہ مکہ کے سردار مکہ کے عوصہ حسد کرنے والے آپ سے دشمنی رکھنے والے اور بڑی بڑی دولت والے قوت والے جن کو شدید عداوت اور مغض تھا اور رات دن حضور کے خلاف وہ کوئی آگ بڑھکاتے رہتے تھے لیکن اللہ نے ان کے شرح سے بھی محفوظ رکھا اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ قریش بھی آپ کو نقصان نہ پہنچا سکے فرماتی ہے کہ اللہ دبارک و تعالی نے فَسَادَهُو بِي اِبْتِدَاعِ وِسَالِ وِي اَمِّهِ عَبِي طَالِب کے بچپن میں حضور کی کفادت جو ہے عبی طالب کی وجہ سے فاضد ہوئی اس کا نرئی سنتان قبیناً بھی قریش کیونکہ عبی طالب جو ہے وہ اپنی قوم کے سردار تھے اور بڑے تھے اور ان کا بڑا احترام تھا وَخَلَقَ اللَّهُ بِي قَلْبِ مُصْرُ مُحَبَّةً طَبِعِيَّةً لِرَسُولِ اللَّهِ سَنْ سَمْدَاعِ شَرْئِيَةً اور اللہ نے ابھی طالب کے دل میں حضور کی محبت ڈالی تھی لیکن یاد رکھو کہ وہ محبت جو ہے وہ فطری محبت تو تھی لیکن شریح محبت نہیں کیوں کہ شریح محبت تو کلمہ پڑھ لیتے ہیں کلمہ سے نہیں پڑھا لیا وَلَوْ كَانَ أَسْلَمَا لَجْتَرَا لِهِ كُفَارَهَا وَكَارِحَنَ وہ کہتے ہیں لیکن اگر وہ اسلام لاتے تو پھر کفار اس سے بھی مقالفت کرتے ہیں لیکن چونکہ ابھی طالب کفر پر تھے اسلام نہیں لے آئے تو مکہ والے ان کا احترام کرتے تھے اب جب ابو طالب فوت ہو گئے تو اب مجھ سے کہ ان نے حضور کو تقلیق پہنچانی شروع کی پھر اس کے بعد اللہ نے مدینے کے انصار کو بھیجا انہوں نے آگر آپ کی بیعت کی اور اس کے بعد اور پھر حضور کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ حجرت فرمائیں اور آپ حجرت فرما کہ مدینے منظر آ گئے اب انصار آپ کے غلام بن گئے اب جب حضور مدینے پہنچے تو انصار بالکل سینہ سفر ہو گئے حضور کی خدمت کے لئے حفاظت کے لئے وَقُلَّمَا حَبَّادٌ مِنَ الْمُشْرِقِينَ وَحَدَ الْكِتَابِ جب بھی کافر نے ارادہ کیا یا یہودیوں نے ارادہ کیا تو اللہ نے اپنے نبی کی حفاظت فرمائی اللہ نے ان کے مقربوں انہیں کی اوپر لوٹا دیا کباقال اور یہود بسر حباہ اللہ بن ہم جیسے کہ یہودیوں نے جادو کے ذریعے حملہ کیا اللہ نے احفاظت کی وَأَنْذَرَ عَلَيْهِ سُورَتَيَ الْمُعْبَدَتِينَ مُعْبَدَتَيْنَ دَوَالِ ذَلِكَ الدَّا اور اللہ نے یہ محمدتین کی سورتِ اُطَارِقُ الْأَوْدُ بِالْفَلَقُ الْبِالْبِالْنَّاسِ کہ یہ پڑھا کریں بس یہ علاج ہے کوئی جادو بھی اثر نہیں کرے گا اور کوئی کسی قسم کا شیطانی شر جو ہے وہ بھی اثر نہیں کرے گا وَلَمَا سَنْبُهُ الْيَهُودُ بِي ذِرَائِ تلکہ شادبِ خیبر اور اسی طرح جب یہودیوں نے خیبر کے اندر ایک بکرے کے چوڑے میں آپ کو زہر دی عَلَمُ اللَّهُ بِنُوْ حَبَاُ بِنُوْ اللہ نے آپ کو خبر بھی دی اور حفاظت بھی کی وَلِهَذَا أَشْيَاءَ كَسِيرَةٌ جِدًّا يَطُولُ ذِكْرَهَا اس لئے مفسر کہتا ہے کہ بہت سارے واقعات ہیں جس میں اللہ نے اپنے پیغمبر کی حفاظت فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی مفسر اندہاد آیت کریمت اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بہت سارے واقعات ہیں جن کو مفسرین نے اس آیت کی تفصیل کے موقع پر ذکر فرمایا ہے وَاللَّهُ عَلَمُ تباہ میں قرآن پڑھ سکتے ہیں بالکل پڑھ سکتے ہیں قرآن تو سب سے افضل ذکر ہے اللہ کا خلام ہے اور یاد ہو پڑھ سکتے ہیں دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن یاد رکھو کہ افضل چیز یہ ہے کہ میرے آقا نے رحمت دعا لمحے صلی اللہ علیہ وسلم نے تباہ میں قرآن نہیں پڑھا اگر آپ چاہتے تو قرآن ختم کر رہتے ہیں آپ نے سبحان اللہ وَالْحَمْدُ لِلَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ بس یہ قرآن پڑھنا نجائز نہیں لیکن افضل یہ ہے کہ جو حضور نے پڑھا ہے وہ افضل ہے اصل میں یاد رکھیں کہ حضور رحمت اللہ عالمین رحمت دو جہاں ہیں رحمت انسو جہاں ہیں تو حضور اگر چاہتے اور طواف میں قرآن شریف پڑھتے پانچ پارے دس پارے تو کون پڑھتا یہ حضور کی رحمت اور شفقت دی اپنی امت دیکھے ایسے قلمات پڑھو جو جاہل سے جاہل بندہ بھی پڑھ لیں اگر حضور دعائیں خاص دعائیں شروع کر دیتے کون پڑھتا تو یہ حضور کی شفقت ہے رحمت ہے اور آنے والی امت کے لیے ایک نعمت ہے مکہ والے مدینہ والے عربی والے عرب زبان والے تو پڑھ لیتے لیکن ہم کیا تھے اس لیے حضور نے وہ قدمیں پڑھے ہیں جو سب پڑھنے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ اکبر اللہ اکبر للہ الحمد لا حول ولا قوة الا باللہ الالی العظیم اللہ اکبر ویلہ نصفیر اور رکنی امانی اور حجر رسول کے درمیان میں جامع دعا پڑھ دی ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرہ حکم گنا عذابنا اور ایک مسئلہ یاد رکھ لو تواب جو ہے یہ سات چکرم کا نام ہے کسی دعا یا وظیفے پڑھنے کا نام نہیں ہے اگر ایک آدمی حجر حسرت سے تواب شروع کرے اللہ اکبر اور چل پڑے ایک لفظ بھی نہ پڑھے اللہ فرما دے چکر لگانا تیرا کام قبول کر کباب کباب چکروں کا نام ہے وظیفے پڑھنے کا نام نہیں صفا مروہ دوڑنے کا نام میں صفا پہ جاؤ مروہ پیجو جاؤ مروہ پیجو مروہ سے صفا پہ آجو صفا پہ مروہ پیجو ایک لفظ بھی نہ پڑھو صفا دا ہوگئی اگر آتا ہے تو پڑھو اگر کسی آدمی کو دعائیں آتی ہیں جیسے کہ حضور جب صفا کی طرف تشریف لے جا رہے تھے تو آپ پڑھ رہے تھے انس صفا والمروت من شعائر اللہ آپ پڑھ رہے تھے ابدوگا ما بدا به اللہ اسی طرح ہم شروع کرتے ہیں جیسے اللہ نے ابتدا کی ہے صفا سے صفا پہ کھڑے ہوئے تو فرمائے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وحده صدق وعده نصر ابده اعز جنبه خدم اللہ زاب وحده لا شي قبله ولا شي بعده لا الہ الا اللہ وحده لا شريك له له الملک ولو لهم يحیي ويمید وهو على كل شيء قدیر رب فر ورحم وعفو وتكرم وتجارز اما تعلم انکا تعلم ما لا نعلم انکا انت اللہ اعزو الاقرم حضور نے یہ دعائیں پڑی ہیں لیکن ضروری نہیں ہے کسی کو نہیں آتا نہ پڑے بسم اللہ الرحمن الرحیم آتا ہے وہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آتا ہے وہ پڑھتا ہے اور کچھ بھی نہیں آتا تو اللہ مجھے کچھ نہیں آتا تو انہیں بلا لیا با دھکا نہ دے منظور فرما لے بس اللہ قادر ہے اللہ جانوروں بھی بھی سنتے ہیں اللہ دبارک و تعالی تو خصیص جانور جو ہیں جو ناپاک جانور ہیں پنید جانور ہیں ان کو کون روزی رسا ہے آپ پہنچاتے ہیں آپ کے نمبردار پہنچاتے ہیں آپ کے ایمنے ایم پیئے پہنچاتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو ایک دفعہ صرف خیال آیا دل میں کہ یا اللہ آپ واقعی رزاق ہیں رزاق ذو القوت المتین ہیں ساری مخلوق کو رزق دینے والے ہیں لیکن اگر کسی علاقے کا مجھے بھی ذرا انچال جوالا دیتے کہ اس بستی کو میں رزق پہنچاتا تو شان بھی بن جاتی تو اللہ نے رہنا کی یہ روایت تو اسرائیلی ہے یعنی اسرائیلی روایات میں سے یہودیوں نے لکھی ہے اعتبار کوئی نہیں ہوتا ایسی روایت میں لیکن وہ علماء معلومات کیلئے لکر کر دیتے ہیں قائدہ یہ ہے کہ جو بھی اسرائیلی روایت ہو لا نصدق ولا نقذب نہ ہم کہیں گے وہ صحیح ہے نہ کہیں گے غلط ہے اِن وَعْفَقَتْ كِتَابَ اللَّهِ وَقَوْلَ النَّبِيِّ الْمُصْطَفَىٰ اگر وہ روایت قرآن اور حدیث کے مطابق ہے تو ہم عمل کریں گے اور اگر مخالف ہے تو رد کر دیں گے اگر وہ حکام نہیں ہے قصہ ہے تو ہم افادے کے لیے ذکر کر دیں گے اعتبار کوئی نہیں ہوتا ان کی بات پر ایک مسئلہ ہمیشہ یاد رکھیں اور آج کل جو جتنے ماشاءاللہ جوٹھے پیر ہیں سچے پیر تو نعمت ہیں جوٹھے مولوی ہیں سچے مولوی تو نعمت ہیں وہ سارے یہی روایتیں جمع کرتے ہیں شاد روایتیں اور اسرائیلیات کی روایتیں اور ان کی دعبوں کی روایتیں جو کتابیں ہی نہ قابل ہیں اعتبار اور لوگ جب سنتے ہیں کہ سبحان اللہ بڑا عالم دیکھو آج تک ہم نے یہ بات نہیں سنیتی کیسے سنتے اور تو بعض کی صحیح روایت میں ہے ہی نہیں تو بارال تو کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ دیکھا کہ ایک پتھر پڑا ہے پتھر بہا خوبصورت تھا آپ نے اٹھایا اٹھایا تو وہ ٹوٹ گیا جب وہ ٹوٹ گیا تو اس کے اندر ایک چھوٹا رکیرہ بیٹھا تھا اور اس کے موں کے اندر پتھا تھا سب سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ رزق دینا واقعی تیری شان ہے بندوں کو تمہیں پہنچا جیسا پتھر میں کٹے کو کون پہنچا تھا مچھلیوں کو کون پہنچا تھا جنگل میں شیر اور دگیال اور جانگلوں کو کون پہنچا تھا اُڑتے ہوئے پرندوں کو کون پہنچا تھا واقعی اِنَّ اللَّهُ وَبْرَزَّاقُ عَذَلْكُمْ وَتِلْمَتِمْتِمْ اس لیے انشاءاللہ اللہ باقبول فرمائیں گے جو آئے پرتے رہو بھئی میں نے ہزار دفعہ بتایا ہے اب کتنے دفعہ بساتوں روز اس لیے میں یہ باتیں کبھی نہیں کرتا تھا میں ایک بزرگ کے کہنے پہ مجبور ہو کے کن میں پہنچی ہوں کہ اب لوگوں نے مجھے بھی فیر بنا لیا اولاد نہیں ہوتی تو وریفہ بتائیں کیوں نہیں ہوتی اولاد ایک وجہ تو بتاؤ نا بہرے وجہ تم بتاؤ وریفہ میں بتاؤں اللہ کے بندے تماشا بنا رکھا ہے اِنَّا رِلَّهِ وَإِنَّا بھئی اللہ کے بندے اصولی بات یہ ہے کہ وہ وریفہ صرف یہ ہے کہ سورة یوسف جو قرآن پاک میں ہے اس کا خامند بھی اور بیوی بھی رزانہ پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اولاد سالے اطاف اللہ اتنا وریفہ ہے بات اور ہوا کہتے ہیں کہ سورة یوسف کا تعریض بنا کے اور گلے میں بھی ڈال سکتے ہیں کہتے ہیں کہ بے نمازی اگر دعوت دے اس کی دعوت میں جا سکتے ہیں دعوت تو ہم کافروں کی بھی کھا سکتے ہیں یہودیوں کی بھی کھا سکتے ہیں دعوت کا کیا ہے اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اچھا پھر جاؤگے تو اس کو دین کی بات کروگے جب آنا جانا ہی بند کاثر ہوگے تو دین کون سمجھائے گا کھل جائیں دعوت کھائیں اور اس کو بتائیں کہ جناب اگر میں تمہارے بلانے پہ نہ آتا تو میں کتنی تکلیف ہوتی اور اللہ تمہیں پانچ دفعہ بلاتا ہے تم نہیں آتے ہو تو اللہ پانچ نراز نہیں ہوں کہتے ہیں میری بہن کے جسم پہ سوجن ہے تیکھ علاج کرا ہو نا میرا بھائی اور سب سے بڑا علاج زمزم ہے اس سے بڑی شفا کوئی ہے نہیں سب سے بڑا علاج صورت فاتحہ ہے اس سے بڑا کوئی علاج ہے اگر عورت نقاب لگا کے تواف کریں بالکل جائز ہے کوئی مسئلہ وہ مسئلہ یہ ہے آدمی نہ ہوں تو عورت چہنے پہ کپڑا نہ ڈالیں اگر آدمی ہی نہیں ہاتھیں ہیں تو پہلے کپڑا ڈالیں رکھیں کوئی ہاتھیں نہیں کہتا ہی نہیں کہ جیسے یہاں نماز جنازہ ہوتا ہے تو جو لوگ نماز جنازہ میں امام کے آگے ہوں آگے ہوں ان کی نماز نہیں ہوں اگر دائیں ادھر اور اور طرف میں تین طرف میں وہ آگے ہیں کوئی لیکن جس طرف میں امام کھڑا ہے اس طرف میں آگے ہوں لیکن اصل وقت یہ ہے کہ جہاں امام کھڑے ہوتے ہیں آگے دیوار بھی ہے دوہے کی تو یادہ وہ ایک قسم کا سترہ ہو جاتا ہے انشاءاللہ نماز ہو جائے گی کہتے ہیں جی کہ بعض غیر محرم مرد اور ہوتے عمرے پہ آئے ہیں آپس میں اشتہدار تو غیر ہیں ہوتل کے ایک کمرے میں رہ سکتے ہیں بالکل نہیں رہ سکتے ہیں ماں بیٹا ہے کمرے میں نہیں رہ سکتے ہیں تم رشتے داروں کی بات پوچھ رہے ہیں شریعت کا حکم ہے کہ اگر بیٹے کی عمر دس سال ہو جائے وہ ماں کے ساتھ کمرے میں نہیں رہ سکتے ہیں تواب کے دوران ایک شکر میں ملتظم کو پوئنٹے پوئنٹے پنہ میں لگ گئے میں نے شکر پورا کیا ٹھیک ہو گیا لیکن جب تواب کرو تو ملتظم پہ تب جاؤ جب تواب ختم کرو مثلاً ایک آدمی نے غسل جنابت کیا اور غزو بھی کر لیا تو پھر دوبارہ غزو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں یاد ہے جب غزو کر لیا ہے غسل سے پہلے آپ نے وہی غزو کافی ہے قیامت کے دن جنت پتہ نہیں جنت کیا لکھایا بغی لکھا ہوا ہے میں لیٹے ہیں اگر ان کا خاتمہ ایمان پہ ہوا ہے وہ یقینی جنتی ہے کوئی کافر بیٹا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا جیسے مکہ کے کافر جنت وہ اللہ میں دفع نہیں وہ جنت میں تھوڑے جائیں گے ابو طالب کے بارے میں کہتے ہیں کہ نہ جہنمی ہے نہ جنتی ہے تو پھر سیرے گھر میں رہ گا کہیں تو جائے گا نا وہ تو حضیث میں موجود ہے حضور روتے ہوئے اٹھے اللہ نے نہیں بخشا بات ختم ہوگی بلکہ اطاب آگیا انکا لا تحضی من احبتتا کہ حضور رات کیوں غمبین ہیں آپ کے ہاتھ میں ہدایت ہے میں جس کو چاہوں ہدایت دوں جس کو چاہوں نہ دوں جاعتی للعمرت لأول مرہ وَقَبْلِ اَتْتَوَابِ وَذَابِ يَنِي کہتے ہیں جی کہ کوئی آدمی پرکی لکھ کر دے کہ حضور کے روزہ مبارک پہ میری پرکی پیش کریں یہ ملکل منع ہے سوال اور فکار صرف اللہ کے لیے صلاة و سلام حضور کے لیے اگر ایک عورت ہے مدینہ مکہ اور پاکستان سے آئی ہے اعلام کی نیت کر کے عمرے کی اور حالت حیض میں ہے یہاں سے اس کو لوگوں نے اس کے ایجنٹوں نے مجبور کر کے مدینہ وہ احرام میں رہے گی مدینہ سے واپس بھی احرام سے آئے احرام نہیں کھول سکتی جب تک تمہار سفاہ نہ کرے اگر کھولے گی دم دے نہیں پڑے گی عمرہ بھی کم نہ پڑے گا تو عورت کا کام سے احرام ہوتا ہے کہ تکلیف ہوگی جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں پہنے رہے بس میرے دوست کی کمائی رشوت سے ہے مشکوک ہے اگر ہمیں وہ کوئی حدیعہ دے آپ لے سکتے ہیں ضروری تو نہیں کہ جس پیسے سے حدیعہ لیا ہے وہی رشوت کے تھے اور بھی تو اس کے بعد کوئی حلال ہوں گے نا یہ مسئلہ ایک دفعہ میں نے پڑھا تھا کافی دن ہو گئے عالی حضرت تھے نا یوبریلیوں کے بڑے تھے آمد رضا خان آلہ حضرت کہلاتے تھے پتہ نہیں وہ آپ کہلاتے تھے یا لوگ کہتے تھے اللہ کو بتا ہے بارہ ہاری الگ بات ہے کہ وہ بیدعات میں پڑھ گیا عالم بہت بڑا تھا اس سے کسی میں یہ مسئلہ پوچھا کہ حضرت اگر طبائف خیلات کرے اور یہ اقصد کرتی رہتی ہیں طبائف خیلات کرے یا طبائف کوئی دیاروی شریف کی دعوت کرے یا طبائف کی ادمی لاد النبی منائے یا طبائف حضرت حسین کی مجلس پہ کھانا پکائے تو ہم کھا سکتے ہیں تو لکھا کہ ہاں کھا سکتے ہو فقیر کا بارہار کا تجربہ ہے کہ وہ ایسے موقع پر اپنے پیسے بدل لیتی ہیں مسئلہ تو ٹھیک ہے اسے ایک ہی طور پر مسئلہ بڑا فقی ہے لیکن حضرت نے بدلی کیسے لکھ دیا جاتے ہوں گے نا کہا لیکن وہ یہ بارہار کا تجربہ ہے اب وہ پیسے بدل لینے کیا یعنی وہ کسی سے پیسے کرزہ لے لیتی ہیں خیلات کر دیتی ہیں اپنے پیسے کرزے میں ادا کر دیتی ہیں تو اپنے تحرات کے پیسے اُسے دعوت کھائی ہے نا برحال جی مولوی بڑی شائع ہوتے ہیں بابا میں نے عمرے میں عمرہ کیا دھاناک کو ہاتھ لگ گیا خون نکل آیا کوئی بات نہیں جناب کوئی مسئلہ نہیں پھر نکالنا ہو تو نکال لو کوئی مسئلہ نہیں خون بھی تمہارا نکل آیا سزا بھی تمہیں بھی جائے گی عجیب بات نہیں ہے کچھ ہی نہیں ہوتا خون نکلنے سے اگر احرام کی حالت میں آدمی اپنے بال یا اپنے ساتھی کے بال کار سکتا ہے جب دونوں نے تواب اور صفحہ کر لیا ہو اگر ایک نے نہیں کیا پھر دم پڑ جائے گی اگر دونوں نے تواب بھی کر لیا صفحہ بھی کر لیا اب صرف بال مڈانے ہیں اپنے اُس طرح پھیلنے ایک دوسرے کا پھیلنے جائز ہے کہتے جی قرآن میں حقود ہے کہ عورتیں زمین پہ پاؤں مار کے نہ چلیں اس رمانے میں پازیب وغیرہ کا رواج ہوگا تو ان سے آواز پیدا ہوگی اس لئے اللہ نے منع کر دیا کہ جو چیز کسی اجنبی کو متوجہ کرے وہ ایسا ضائفت میں استعمال کرے میں نے میرا بھائی کئی دفعہ پر آیت کو بتایا ہے کینسر کے لیے کہ لئے صورت والنجم کی آیت ہے ایک ہزار ایک دفعہ پڑھ کے پانی پہ دم کریں وہ پانی ختم ہو پھر پڑھیں پھر پڑھیں پھر پڑھیں اللہ شفا دیں اگر روضہ مبارک پہ جائیں اور مسجد نبوی میں ہم دور سے درود پڑھیں تو حضور پہ پہنچایا جاتا ہے اور مواجہ شریف میں سامنے کھڑے ہو کے پڑھیں السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وہ حضور خود سنتے ایسے دعا کرو میری درخواست ہے آپ سے بھی موروی ہو سکی ان مسائل پہ دحس نہ کریں اور آپ بھی دعا کریں کہ جو مولوین جھگروں میں پڑھ گئے ہیں اللہ آپ کو ہدایت دیکھ وہ اتنی محنت کسی اور کام دے کرو عبدِ فرحلی ایسے مسائل میں اچھا جو کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سنتے وہ یہ کہتے ہیں کہ دور سے جو ہم پڑھتے ہیں وہ فرشتے پہنچاتے ہیں تو فرشتے موردے کو پہنچاتے ہیں اگر زندہ نہیں ہے کس کو پہنچاتے ہیں فرشتے کس کو پہنچاتے ہیں آپ جو اپنے زندگی میں مثلا کہتے ہیں بھئی فلان جگہ جا رہے ہیں اپنے رشتے دار ہیں بھائی ہے تو میرا سلام پہنچا دینا تو آپ کہیں کہ جی وہ تو مر گیا آپ کہیں شاید اللہ محفرت کریں آپ پھر تو سلام نہیں دیکھیں گے نا سلام تب بیٹی ہیں جو وہ سنتے ہیں اس لیے ان بہتوں میں نہ پڑھا کریں اللہ سب کو ہدایت دے صحابہ میں بھی اختلاف تھا بعض صحابہ سننے کے قائل تھے اور بعض قائل نہیں تھے لیکن وہ کبھی ایک دوسرے بے کفر کے پترے نہیں لگاتے تھے میں نے حجر اسود کے بجائے مقام ابراہیم سے تواف شروع کیا وہ تواف ہوا ہی نہیں اگر عمرہ کا تواف تھا تو عمرہ ہی نہیں ہوا عمرہ سبارہ تھا اور دم بھی ادا کرو اور نفل ہی تواف تھا دوبارہ جا کے تواف تھا پتہ آجے بار کارڈ کر ڈال دیتے ہیں آجے چھوڑ دیتے ہیں کون جو صفہ برگتے حجہ میں انہیں تو کمائی کرنی ہیں ہم دوسری مکہ سارا شہر پڑا ہوئے ہیں دوسری جگہ جا کے کٹوالو عمرہ ادا کرنے والوں کو حاجی کہہ سکتے ہیں حاجی کیا ہی نہیں تو حاجی کیوں کہہ سکتے ہو جھوٹ بولو لیا آجان کے دوسر اور ضرور پڑھنا بالکل بھی دت ہے جب آجان ختم ہو جائے تو پڑھیں اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد عبده ورسوله اللہم صل على محمد وعلى آل محمد کما صلیتا على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حبید مجید اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمت آت محمد الوسیلت والفزیلت وابعث مقاما محبودا اللہی وعدتہو انکا لا تخلف المعاد وزینا باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صل اللہ علیہ وسلم نبیت ورسولہ یہ پہنا سنت سے اچھا نابی آئے نا یا اللہ حضور کو مقام وسیلہ تعافرما بس اتنے ہی کہہ دیں ہم اتنی لمبی دعا کس کو یاد ہوگی ہمارے حمنے میں پسند حاجی کو تو دعا کنوت نہیں آتی تو یہ دعا کہا یاد کرے گا اس کو تو بردیاری شریف والی دعایں یاد ہیں یا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندہ نواز جنازہ میں تیسری تنویر ملی ہے تو جب امام سلام پھیر رہے تو جلدی جلدی اللہ اکبر اللہ اکبر السلام تکویریں پوری کر رہے بل کہتا ہے جی کہ حضور کا فرمان ہے کہ جہنم کی آگ سے بچو چاہے آدھی خجور سے کیا مطلب ہے کہ خیرات کیا کرو صدقہ دیا کرو اگر زیادہ بھی نہیں دے سکتا خجور ہے وہ بھی آدھی ہے وہ دے تو اس کی وجہ سے اللہ بچا دے گا مسلمانوں کو میت کو دفن کرنے کا یہ جو دفن کرویں یہ ٹھیک طریقہ ہے اس میں چائے پانی کھانا اور کل شریف یہ سب دیدات ہیں خالص دیدات گیاروی شریف کل خانی شریف جمراج شریف یہ ساری دیدات ہیں کھلانا بھی آرام کھانا بھی آرام کرددار ہوں کوئی وزیفہ بکلائیں استغفال ریادہ پڑھا کرو استغفر اللہ النبی لا الہ الا ہوا الحی القیون واتوب یہ پڑھا کریں انشاءاللہ انشاءاللہ کیونکہ قرآن کا حکم ہے کہ جو یہ پڑھتے ہیں ان کے مال میں رزق میں میں برکت دیتا ہوں محرم نے سر موڑانے سے پہلے سنے ہوئے کپڑے پہن لیے کتنی دیر پہن لیے اگر آگا پہنے گھنٹہ پہنے پھر سر موڑا دیا کوئی دم نہیں اگر پہنے رہا اور پانچ چھ گھنٹے گزر گئے تو سر بھی موڑائے ایک بکری دم بھی ادا کریں مقام ابراہیم جہاں موٹا بھی لے دو رکھانے پڑھوں اس کے پیچھے جائے اوہہہہ سفہ مرگا تک چال جاؤ ایک آدمی کہے تھے کہ اشراق اور عوابین اور چاج یہ ایک چیز نہیں ہے اشراق کا وقت ہے سورج کے نکلنے کے تھوڑا چلنے کے بعد الہا قید غمہن جب نیتے کے برابر اوپر ہو جائے اس وقت اشراق پڑھا جاتا ہے اور چارشت اس وقت ہے جب اس تک تلہر رو جب دن کی آگ روشت یعنی سورج کی شدت تیز ہو جائے یعنی نو بجے کے بعد اب آبین تو آئی مغرب کے بعد یہ بتانی کیسے میرے نوجوان ساتھی ہیں لوگوں کو عبادت کے بجائے روکنے پہ لگے ہوئے ہیں کوئی چار سنت پڑھتا ہے نہیں نہیں چھوڑے یا دو کافی دو کے بعد پہ کہا ہے اس کی بھی کوئی دیو دیو سنت ہی ہے نا اور یاد رکھو علوا نے لکھا ہے اپنے تجارب میں کہ من ترک الاداب حرم من النوافل جو آدمی عدب کرنا چھوڑ دے اللہ اس کو نفل سے محروم کر دیتے ہیں من ترک النوافل حرم جو نفلیں پڑھتا تھا اور چھوڑ دے اللہ سنت سے محروم کر دیتے ہیں جو سنت پڑھنے کو چھوڑ دے یا غفلت یا سستی کرے اللہ اس کو فرض سے بھی محروم کر دے عورت ہے یا مرد ہے صفا مروا دورنے کے بعد اپنے بال خود کاٹ لیں کوئی بات دوسری عورت کے کاٹ لیں انگوٹھے چھوڑنا بالکل خالص میدت ہے یا یہ مسئلہ بھی آپ کو چودہ سو سال گزر گیا ہے سمجھ نہیں آئی انگوٹھے تو تم اپنے چھوڑتے ہو سباب کیوں ہوتا ہے تمہیں نہیں حضور کے انگوٹھے چھوڑتے ہو یا جو کہہ رہا ہے حضور کا نام لے رہا ہے دوڑ کے اس کے انگوٹھے پکڑ کے چھوڑتے ہو انگوٹھے تو اپنے چھوڑ رہے ہیں سباب کیوں تبات کا ہے میں نے احرام کھول دیا سر نہیں مڑایا لیکن فرن علم ہوا سر مڑا لیا ٹھیک ہے آپ نے کوئی دم نہیں آپ علم ہوا آپ نے سر مڑا دیا ایک آدمی کے کمرے میں لوگ آتے جاتے ہیں تو دو ہزار ریال اس کا چوری ہو گیا ہے کوئی وزیفہ ہو وزیفہ ہوتا اور پورے سر رکھنے کی کیا لوگتی ہر تھامے پہ ایک مولوی کو بٹھا دیتے وہ وزیفہ پڑتا رہتا اور جو پکڑا جاتا اس سے مال دے کے اپنے گھار ڈال دیتا اللہ کے بندے وزیفہ یہی ہے اِنَّا لِلَّاہِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللَّهُمَّ أَجَلْنِ بِي مُصِيبَتِ وَخْلُفْ عَلَىٰ قُلْ لِغَائِبَتٍ بِي مِنْكَبِ خیر جس کا نقصان ہوا ہے بہتر ہے انشاءاللہ مل جائیں گے مسجدِ نبوی کی چاریس نبازوں کی وزیلت جب دی اللہ موقع دے حج ہو یا برا ہو جب موقع میں دے چاریس نبازیں پڑھو قصر نباز میں چھوٹ جو ہے فر میں دو ہے چار رکعات کے بجائے دو سنت اور نفل معاف ہے لیکن پڑھے تو پوری پڑھے گا ہمارے ہاں کہہ دیتے ہیں کہ ہاں مدینہ جا رہے ہیں ہمارا سلام بھی عرض کریں کوئی بات نہیں اب اپنا عرض کریں ان کا بھی کریں کہتے ہیں جی کہ عمرہ کے صفا مروعہ پر پہنچ کے جب ہم نے عمرہ کر لیا طواف کر لیا صفا مروعہ دور لیا تو میں نے بیوی کے بال کٹے ایک پور کے برابر کوئی حل نہیں اصر کے بعد اب اللہ یہ ہے کہ نواز نہ پڑھیں مغرب کے بعد پڑھیں کیونکہ ایک صحیح حدیث میں ہے یہاں کے جو امام ہیں وہ بھی اجازت دیتی ہیں کہ کوئی مجبوری ہے طواف کر لیا وہ کہنے مجبوری ہے پڑھو بس ان کے صدیق بھی افضل یہ ہی ہے کہ مغرب کے بعد پڑھو اگر عورت حالت احرام میں سر سے کپڑا اتر کیا بھول کے کوئی دم نہیں حجر اصول کو طواف کی حالت میں بوسا دینا سنت ہے بغیر طواف کے جا کے بوسا دینا بھی دات ہے وہ تو گناہ ہے جس کا نام محمد اصد اللہ یا محمد رشید یا محمد سب سب چھیک ہے خود کا شدہما کا جائز ہے اگر یہودیوں کے خلاف کرو مسلمانوں کے خلاف کرو تو سیدھا جیانم نہیں اتنا شوق ہے تو یہودی بہت ہیں وہاں کیوں نہیں جاتے ہیں مرتے وہاں یہودی ہیں سکھ ہیں ہندو ہیں نسلانی ہیں وہاں تم کیوں نہیں مرتے ہو مسلمانوں کو مارنے کے لیے پیتا ہوئے یسعونا فی اللہ دے فسادہ ابو طالب جنب میں جائیں گے بھئی ظاہری حدیث کے مطابق ان کی موت کفر پہ ہے کیونکہ حضور پاک نے کہا تھا کہ یا امی کل کلمت وحاج یو بہا انداللہ میرے چچا ایک دفعہ تو کلمہ پڑھو تاکہ میں اللہ کے آگے حجت کرنے والا تو بن سکنے تو انہیں کہا کہ یا ابنہ انہیں میرے بھتیجے میں چاہتا ہوں تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈا کروں اور میں یہ بھی جانتا ہوں تم سچ کہتے ہو لیکن مجھے ڈر ہے کہ کافر سردار کہیں گے کہ ابو طالب آج سے ڈر گیا اس لیے کلمہ پڑا ہے اخترتو نعرہ علیل آر مجھے جہنم کی آگ قبول ہے لیکن شرمند کی قبول نہیں ہے وہ تو خود چونکے کیا تو ہم کیا کہیں گے مکہ مکرمہ میں ایس ملک میں فقہ حملی پہ عمل ہوتا ہے امام احمد بن حمد الرحمت اللہ بیسے یہ چاروں ایمہ کو مانتے ہیں اور ان کی یونیورسٹیوں میں فقہ علی المذاہب الاربع چاروں ایمہ کی فقہ پڑھائی جاتی ہے لیکن ان کا قانون ان کا حکم ان کا فیصلہ ان کی عدالتیں ان کی کول وہ ساری فقہ حملی پہ ہیں پاؤں کی حدیث جبانے کے لیے کہانے کا مولویم یہ مولویم بھی بات نہیں حدیث میں ہے کہ پاؤں منگا رکھے کس کس بات سے جھگڑا کریں جو کہتا ہے یہ مولویم کوئی باتیں ہیں وہ یہ دکھا سکتا ہے حضور نے احرام میں بوٹ پہنے ہوئے تھے اگر ہمت ہے تو نکالے لیے کوئی مسئلہ میں نے احرام جو گھر سے باندھا مسجد عیشہ کیا وہاں سے احرام کھولا غصل کیا پھر وہاں کیوں غصل کیا وہ درور پڑ گئی تھی غصل کی گھر سے غصل کر گئے گئے ہو بات کبھی ہے بارہ چلو دو دفعہ غصل ہو گیا ٹھیک ہے چند دن ہوئے عمرہ کیا تھا اس طرح پھروایا تھا اب اگر عمرہ کروں بال ہوں یا نہ ہوں اس طرح پھروا نہ ہوگا اگر کسی نے مہجر اصورت کے بجائے مقام ابراہیم سے اسطلاح کیا بالکل تواف نہیں ہوا دوبارہ کریں میرے ایک بھی بچے نہیں ہیں کیا کروں شادی کو پتنی چار سال ہو گئے ہیں میرے پیٹ میں گیس بنتی ہے آپریشن ہے آپریشن کرنے سے میرے بچے ہونے پر اثر پڑ سکتا ہے یہ تھا باقی ہیں پرانے زمانے میں ایسا ہوتا تھا اب کوئی اثر نہیں پڑتا اب میڈیکل ایڈوانس ہو گئی ہے کوئی اثر بھی نہیں پڑتا ہے باقی اولاد نہ ہونے کی وجہ دیکھو کہ کیا وہ جراسین آپ کے آپ کے خامد کے اندر ہیں یا نہیں ہیں اگر دولوں کے اندر ہیں پھر صورت یوسف پڑھا کریں نہیں ہیں علاج بھی کراؤ صورت یوسف بھی پڑھو آج کل تو سنس اتنی ادوانس ہے اپریشن بھی نہیں کرتے وہ تو لیڈر کے ساتھ کر رہی گے سات چکر کے وجہے کسی نے صفحہ میں چھے چکر لگائے اور بال کا دوان دیئے کوئی جربہ نہ نہیں لیکن بعد میں ایک چکر پورا کریں عمرے کی نیت سے پاکستان سے چلے تو پتہ نہیں قیام کر کے شیڈول ہونے کی وجہ سے ہم قصر نمار پڑھتے رہے اب معلوم کریں پر پندرہ دن سے زیادہ ہوگے کوئی بات نہیں جب تک آپ کو علمی نہیں ہے کہ کب جانا ہے چاہے سسار بھی کو درجہ آپ قصر پڑھیں گے آپ کو ہر وقت یہ خیال کل بھیج دیں گے پرسو بھیج دیں گے کل بھیج دیں گے پرسو بھیج دیں گے تو آپ مسابقے رہیں پندرہ دن نہیں پندرہ مہینے بھی گزر جائیں عورتیں جب تواب کرتی ہیں مردوں سے لگ جاتی ہیں تو مرد نہ لگا کریں نا ان کو لگتے تو دونوں ہیں نا ایک ہاتھ سے تو تعلیمی بیٹی ہیں آپ رشت کے وقت تواب نہ کریں کر رہے نا یا وہ رشت کے وقت تواب نہ کریں مردوں وہ کر رہے نماز اندر تصویر لگی تھی بیگ کے اوپر بیگ سامنے رکھا نماز تو ہو جائے گی لیکن ایسی چیزیں سامنے نہ رکھا کریں کہ نماز میں توجہ ہوتا چلی جائے بار بار میکار سے عمرہ کریں بالکل کریں سیکڑوں کریں حضور نے فرمائے جتنے عمرے زیادہ کرو گے گناہوں کو بھی مٹا دیں گے اور غریبی کو بھی مٹا دیں میں نے جہاز میں اعرام پہنا عمرے کی نیجت کی لبائک لیکن لا علمی میں شود پہنے ہوئے تھے بعد میں اتارے کوئی بات اگر چھوٹے بچوں کے رونے کا اندیشہ ہو تو جماز سے ماں یا باپ نماز پڑھیں بچوں کو خیلاتے رہیں بلکل نماز پڑھیں بچے بھی روتے ہیں تو رونے نہیں کوئی بات نہیں یا بچوں کو اٹھا کر بھی نماز پڑھ عورت پر بچے نے بشام کیا احرام میں کپڑے بدل دیں دھوڑ دیں لائے اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ